بھائیو یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جانتے ہیں ہم وہ کیسے حکمران تھے وہ ان حکمرانوں کی طرح نہیں تھے عوام کس حال میں ہے وہ عیش کرتے رہے موجمستی کرتے رہے نہیں نہیں عوام کی خبرگیری کرنا کس کو کیا ضرورت ہے حضرت عمر راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے چکر لگایا کرتے تھے اپنے حکومت کا ایک دن چکر لگا رہے تھے گشت لگا رہے تھے اچانک ایک مکان سے ایک لڑکی کی آواز آئی ایک لڑکی کی ماں ایک جوان لڑکی کی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا تھا بیٹی کی آواز آئی حضرت عمر نے کان لگایا دیکھیں بیٹی کیا کہتی ہے بیٹی کہتی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈر آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا ملاوٹی دودھ بیچنا جرم ہے قانون جرم ہے اگر پکڑے گئے تو سزا ہوگی ماں کہتی ہے میری بیٹی تو بھی عجیب ہے رات کا سنہٹ آئے عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے ایزن عمر لا یرانا اے میری بیٹی عمر کہاں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے ہیں تم اپنے فائدے کا سودا کرو اگر ہم اوریجنل دودھ بیچیں گے تو ہمارا منافق کہاں سے ہوگا تم چپکے سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا تھو بیٹی جواب دیتی امی جان بہت صحیح کا آپ نے یقیناً عمر کو تو پتا نہیں چلے گا عمر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے عمر کو پتا نہیں چلے گا لیکن عمر کے رب کو تو پتا ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر نہیں عمر نہ صحیح عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے اے امی جان ہم عمر کو کیا جواب دیں گے چھوڑ دو عمر کے رب کو کیا جواب دیں گے موش ہو گئی ماں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکان کا ایڈریس اور مکان کا لوکیشن نوٹ کیا صبح کو اپنے بچوں کو بلایا کہا ہے میرے بیٹوں میں نے رات میں ایک ماں اور بیٹی کی آواز سنیئے میں نے ماں اور بیٹی کی گفتگو سنیئے مجھے معلوم نہیں وہ کتنے پیسے والے لوگ ہیں مجھے معلوم نہیں وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے لیکن مجھے اتنا معلوم ہے وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے وہ لڑکی اللہ کا تقوی اس کے دل کی اندر ہے اے میرے بیٹوں